اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوہ سے سمہ یہودون نے مانوہ انہو پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں دوبارہ اسی شہر کا اتقاب کر رہے ہیں جسے وہ روکے گئے تھے یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے علیدہ جا کر باتیں کرتے تھے سکیمیں بناتے تھے کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے کبھی آپس میں میٹنگ میں کرتے تھے اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں زیادتیوں کی کرتے ہیں اور رسول کی معصیت رسول کی نافرمانی یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے ارس کیا تھا یاد ہوگا کہ منافقین پر میں بہت شاہد گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں ہم اللہ کو مانیں گے اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پر عمل کریں گے لیکن یہ کیا ضروری ہے یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کرنی ہے کیا ضرورت تھی یہ چھیل تھا کیوں کی قریش کے ساتھ کیوں جنگوں کا سسرہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مسئیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی لہذا ان کے اوپر جو شاہ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت و معصیت رسول رسول کی نافرمانی اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساہی میں یہ مضمون آیا تھا تحیہ عرموں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیاتی ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دعاست کرے تمیل کرے اچھی زندگی دے تو یہ اس طرح کی بات ہے لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو کریٹنز ہیں وہ اسلام علیکم لیکن وہ جب آتے تھے تو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کی معنی موت ہے اے نبی آپ پر موت پڑے اے مسلمانوں تم پر موت پڑے لہذا اب دیکھئے یہ نفسیاتی بات ہے دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیراغ ہمارے اس کہنے پر اس کا کیا مطلب ہے یہ رسول نہیں ہے اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فورا ہماری زبانے کھنے تعالیٰ تعالیٰ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے زائل ہونی شروع ہو جاتی ہے ایک سرارت کی اس ساموالے کا یا رسول اللہ کہا پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے رسول نہیں ہے اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہیم اور یہ استحضاء کا بھی برداشتہ کرتا حس مہم جہنم ان کے لئے تو اب جہنم ہی کافی ہے موضوع ہے یسلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے فمیس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے یا اللہ الذین آمنو ازا تنا جیتم اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو علیدہ جا کر بات کرنی ہو فلا تتنا جو بالعصم والعنوان ومعصیت الرسول تو دیکھو کسی گناہ کی کام کے لئے کوئی مشورہ ہو رہا اسکیم بن رہی ہے کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لئے کوئی مشورہ کر رہا ہے وہ خفیہ یا رسول کی مخالفت رسول کے احکام کی نافرمانی کی یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے ہاں علیدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقیم کرو بھلائی کی تلقیم کرو صدقہ و خیرات کی تلقیم کرو دیکھو اس اللہ سے دھٹے رہو اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کی تمہیں لازمت جمع کیا جائے گا انما نجوہ من الشیطان یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لئے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے لَيَحْزُ الَّذِينَ عَابَنُو تاکہ اہلِ ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہو ایک طریقہ یہ ساری ان کی سکیمیں جو ہوتی تھی وہ اس لئے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا راہی باتیں کو نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو تب بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا اور ایک اس میں اور بات بھی نفسی آتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا تین چار آدمی اُدھر کھسر کھسر کر رہے تو خام خواب آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے اور اس سے کہ آپ کی طریقہ پر ایک الٹا اثر ہوتا ہے کبھی کبھی خاص ہوئے ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لئے چڑھانے کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی کوئی روک رہی سکتا لیکن شیطان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقْنِ الْمُؤْمِنُورِ اور اہلِ ایمان کو تبکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر اہلِ ایمان کا تبکل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے تم اپنا فرض ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے يَا أَيُّا لَذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيدَ لَكُمْ تَفَصَّهُ فِي الْمَجَالِسِ فَفْصَهُ يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ یہ بھی ان منافقین کا کرز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں تین چار آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ بات ہو رہی ہے حضور فرمائے ساتھ ساتھ وہ فقریں بھی چست کرتے جا رہے ہیں پھر یہ کہ وہ علیہ گا بیٹھتے ہیں کہ ہمارے فقریں یہ سچے مسلمان نہ سننے کہیں تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر اپنا ایک علیہ دا سالقہ بنا کر تو اس کے لئے اگر ان سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیہ دا گروب بنا کر نہ بیٹھو کھل کر بیٹھو مانگو کہ ایک اجلاس ہے ایک اجتماع ہو رہا ہے ففسروں تو تم کھل کے بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کوئی شادگی پیدا کر دے گا بڑی عمدانداز ہے نصیت کا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جائے کروڑ جائے کرو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے مشورہ ہے گفتگو ہوئی ہے کوئی مسئلہ تیہ ہو گیا ہے اب یہاں میں اقدام کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اب یہ کہ جب مزنیس برخواست ہوئے وہ بیٹھے ہوئے وہی پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تفسرے ہو رہے ہیں یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوئے ذن کی سی فضا پر ادھا کرنے والی شئے ہے اب جب اجتماع تھا بیٹھے تھے اجتماع سکرم کہ آپ جائیے جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو اٹھ کڑے ہوا کرو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا والذین اغوت العلم درجات اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے حقیق علم دیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا واللہ بما تعاملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کر رہے ہو اسے با خبر ہے صدق اللہ العظیم